اور جو ایجنڈا میرے اپوزیشن کے دوستوں نے دیا وہ بہت سیریس ایجنڈا ہے موجودہ حوالوں کی وجہ سے بھی اور مستقبل کے لیے آج فاضر رکن دنیج صاحب نے کتنی دلچسپ بات ہے حاج و کاف سے بھی جواب دینے شروع کیے اور سرویسز اینڈ جنرل ایڈمیسٹریشن اور ان کو جو سبق سکھایا گیا مرخل جس سیکرٹری کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے یا ڈیپٹی آفیشل کے ساتھ جو سبق ان کو سکھایا گیا ہو انہوں نے پیس کر دیا ایک ایک اور گزارش ہے ابھی دنیج صاحب کو پھنسا دیا ہے کابینہ نے میں بھی سیمپل ایم پی اے ممبر ایم پی اے ہوں میں کابینہ کا حصہ نہیں ہوں لیکن وہی مثال ہے میں اس کی کارٹ جار کے بات کر رہا ہوں تھوڑا اس کو محضب بنا کے ایک قسطی میں ہم سب سوار تھے ولوچ پشتون سب حبدالخالق ہزارہ کا ہزارہ بھی سب سوار تھے بھور میں پھنس گئی بھور میں جب کشتی پھنس گئی تو اترو دنیج سب سے پہلے تم چھلانگ لگاؤں تو آج ہماری سیوبہ یکمت نے دنیج کو مارکو اترو پہلے تم چھلانگ لگاؤں اگر سمجھ دیں تو آپ اپریشییٹ کریں اس چیز کو اور انشاءاللہ سیکھتے جائیں گے سیکھتے جائیں گے لیکن احساس تو کابینہ کے دوست کو ہم بیٹھے ہوئے کچھ تو کب بنائیں اس کو ابھی کابینہ کو سیریسلی لینا چاہیے چیزوں کو چھے مہینے سبر اور حوصلے سے اپوزیشن نے چھے مہینے سبر اور حوصلے سے اپوزیشن نے بکھ دیا ہے اور ہم جیسے جو ممبر ہے جو ہم نے بھی کوئی سوال نہیں اٹھائے میں نے کہا منسٹر تو ایک بھی نہیں ہے وہ بیٹھے ہیں محمد خان ایڈوائزر بیٹھے تھے آپ ایڈوائزر ہیں منسٹر ہیں تو منسٹر نہیں ہے نا تو ان چیزوں کو ابھی ہمیں روان کرنا ہے ایک پارلیمانی لیڈر صاحب بیٹھے ہوئی ہے ازگر اچرزی صاحب یہ چیزیں ابھی تھوڑا اور وہ بگوٹی صاحب بیٹھے ہوئے جمہوری وطن پارٹی چیمبر میں آپ بھی رول ادا کریں کہ تھوڑا عادت ڈالیں کابینہ کو جواب دینا ہوتے ہیں ہاؤس میں ایم پی ایس کو اور اپوزیشن کے ایم پی ایس کو یہ ذہن میں ڈالیں اور جواب ان کو دینا پڑے گا ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ کوئی معاف کریں شکریہ دنے صاحب